بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مخترم والدین اور پیارے بچوں پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنی گھروں میں خیر خیرے سے ہوں گے بچوں آپ نے اپنی اردو کی کلاس کی پہلی ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی اور اس کے آخر میں دیا گیا ہوں مرک بھی ضرور مکمل کیا ہوگا تو پیارے بچوں جلدی جلدی اس ہوں مرک کی تصاویر اپنے ورسیب کروک میں شیئر کریں تو آئے بچوں ہم اپنی اردو کی اگلی کلاس کا آغاز کرتے ہیں جی تو پیارے بچوں اب آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر دو نکالیں صفحہ نمبر دو یہ دیکھیں صفحہ نمبر دو جی تو پیارے بچوں یہ صفحہ نمبر دو پہ آپ کا سبق ہے ہمد یہ کیا ہے ہمد آپ کا سبق کیا ہے آج کا یہ ہے ہمد جی تو پیارے بچوں کیا آپ کو پتا ہے ہمد کسے کہتے ہیں نہیں پتا آپ کو خیرے کوئی بات نہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم کسے کہتے ہیں وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو اسے ہمد کہتے ہیں کونسی نظم کو ہمد کہتے ہیں جی ہاں وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہو اس نظم کو کہتے ہیں ہمد کیا کہتے ہیں اسے میرے ساتھ ساتھ دوہرہ شاباش کیا کہتے ہیں اسے اس نظم کو کہتے ہیں ہمد کونسی نظم وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اس نظم کو ہمد کہتے ہیں چلے بچو سٹارٹ کرتے ہیں ہمد میرے ساتھ ساتھ پڑائیں شاباش اللہ میرے پیارے پیارے Allہ میرے ساتھ ساتھ پڑائیں میرے پیارے پیارے Allہ چلے شباش میرے ساتھ ساتھ پڑے اللہ 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 میرے پیارے اللہ میرے پیارے پیارے اللہ اچھا تو بچوں یہ دیکھیں میں نے کچھ الفاظ کے گرد دائرہ لگایا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں دائرے جی ہاں یہ ہے دائرے لگائے ہیں یہ میرے ساتھ ساتھ پڑے یہ لفظ جن الفاظ پہ دائرے لگے ہیں یہ ہے حمد کیا ہے یہ حمد میرے ساتھ ساتھ پڑے حمد جن الفاظ پہ دائرے لگے ہیں وہ الفاظ آپ نے بار بار دہرانے ہیں کیونکہ یہ الفاظ مشکل ہے تاکہ دہرانے سے آپ کو یہ الفاظ یاد ہو جائے دوبارہ پڑے یہ ہے حمد کیا لفظ ہے حمد شباش اگلا جس پہ دائرہ لگا ہے وہ ہے اللہ کیا لفظ ہے یہ اللہ میرے ساتھ ساتھ پڑے کیا لفظ ہے اللہ جی ہاں میرے ساتھ ساتھ پڑے اللہ اگلا لفظ جس پہ دائرہ لگا ہے میرے کیا لفظ ہے یہ میرے میرے ساتھ ساتھ پڑے کیا لفظ ہے یہ میرے اگلا جو لفظ ہے جس پہ دائرہ لگا ہے پیارے کیا لفظ ہے پیارے میرے ساتھ ساتھ پڑے پیارے پیارے بچوں یہ آپ کے صفحہ نمبر دو پہ تصویر ہے یہ دیکھیں آپ کو اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے شاباش بتائے مجھے یہ ہے دو پیارے پیارے بچے یہ کیا ہے یہ بچے ہے اور یہ ان کے ابو امی کیا ہے یہ ان کے ابو امی ہے اچھا بچوں مجھے بتائے یہ کیا کر رہے ہیں یہ کھانا کھا رہے ہیں آپ مجھے بتائے کھانے میں میز پر کیا کیا چیزیں پڑی ہیں شاباش ایک ایک کر کے مجھے بتائیں جی ہاں یہ جگ میں پانی ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے جگ میں اور کیا ہے یہ پھل ہے خربوزہ ہے انار ہے کیا آپ کو انار پسند ہے اچھا تو بچوں یہ دیکھیں تصویر میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جی ہاں شاباش یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اور یہ بچہ کیا کر رہا ہے شاباش بتائیں مجھے جی ہاں بچہ جو ہے وہ اپنی بلی کو بھی کھانا ڈال رہا ہے دیکھیں بلی کو یہ بچہ کھانا ڈال رہا ہے اچھا ان کے علاوہ آپ کو اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں پیچھے ایک پیارا سا درخت ہے کیا ہے یہ جی ہاں شاباش بولیں میرے ساتھ یہ ہے درخت کیا ہے یہ درخت اور کیا ہے مجھے بتائیں شاباش جی ہاں یہ ہے چاند کیا ہے یہ یہ ہے چاند اس کے علاوہ آپ کو اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے ذرا غور سے دیکھیں یہ دیکھیں سائیکل ہے سائٹ پہ سائیکل کھڑی ہے شاباش جی بچوں یہ جو ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر میں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کانا پھل امی ابو درخت امی ابو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہاں شاباش اور یہ درخت یہ چاند یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے نعمت اچھا تو بچوں تصویر میں دی گئی نعمتوں کے علاوہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور نعمتیں کون کون سی ہیں شاباش جلی جلی سے مجھے بتائیں جی ہاں سورج جی چاند ستارے شاباش امی ابو بارش شاباش پانی کھانا شاباش پرندے بلی جی ہاں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں شاباش بچوں ہومورک میں دیکھیں یہ کیا دیا ہے یہ لائن اپنی پسندیدہ شخصیت یا چیز کی تصویر بنائیں جس کا ذکر حمد میں ہے تو ہم نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا اس تصویر میں جو موجود تھی آپ کو جو بھی چیز پسند ہے اس میں سے آپ یہاں پہ اس خالی جگہ میں بنا لیں اور اس کو پیارا پیارا رنگ دیں اچھا بچوں یہ دیکھیں خالی جگہ پر میں نے درخت بنا لیا ہے مجھے درخت پسند ہے تو میں نے درخت بنا لیا ہے آپ بھی اوپر کی تصویر میں دیکھیں جو چیز آپ کو پسند ہو اوپر میں سے تصویر میں دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہے وہ آپ نیچے والی خالی جگہ میں بنا لیں اور اس کو پیارا پیارا رنگ دیں اچھا بچوں آپ اپنی پسندیدہ تصویر بنا لیں اس خالی جگہ میں اور پھر اس کو پیارا سا رنگ دیں اور پھر ویڈسیپ گروپ میں شیئر کریں تاکہ ہم اس کو چیک کریں کہ ہماری بچے گھر میں بیٹھ کر کس طرح کا ہومور کر رہے ہیں اوکے بچوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی